ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ریلی پر فائرنگ منظم سازش کا حصہ تھی کراچی کو خون میں نہلا کر سن سے دشمنی کی گئی متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ کراچی میں نکالی جانے والی ریلی کی آر میں معصوم شہریوں کے خون سے ہولی کھیلنا قابل مضمت ہے رابطہ کمیٹی نے کہا کہ ریلی پر فائرنگ اور پھر اس کو جواز بنا کر ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنا منظم سازش تھی رابطہ کمیٹی نے کہا کہ کراچی میں خون کی ہولی کھیل کر سن سے دشمنی کی گئی مسلح دہشتگردی میں وہی اناثر ملوث ہیں جو گزشتہ دنوں بھی راکٹ لانچروں دستی بموں اور دیگر ہتیاروں سے پولس سے برسرے پیکار تھے رابطہ کمیٹی کے ارکان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کراچی میں ہونے والی دہشتگردی میں ملوث اناثر کو فوری طور پر گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے کراچی میں مسلح دہشتگردوں کی جانب سے نکالی جانے والی ریلی کی آر میں معصوم شہریوں پر اندھا دن گولیاں برسا کر خاتون اور بچوں سمیت متعدد معصوم شہریوں کو فون میں نہلانے اور شہر کی مختلف مارکٹیں دکانوں اور گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کی شدید مضمت کی ہے اپنے ایک بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ آج کراچی میں عوام کے مسترد کردہ جرائم پیشہ گروپوں کی جانب سے جو ریلی نکالی گئی اس کی آر میں باقاعدہ منظم منصوبہ بندی کے تحت پہلے فائرنگ کرائے گئی اور پھر اس کو جواز بنا کر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا بولٹن مارکٹ جوڑیا بازار ڈینسو ہال پانمنڈی کھارادر اور قریب کے علاقوں میں قائم مارکٹوں پر حملے کیے گئے معظوم رہگیروں دکانداروں پر اندردن گولیاں چلائی گئیں دکانوں اور مارکٹوں میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی دستی بمو راکٹ لانچرز اور دیگر جدید و خودکار ہتیاروں سے شہریوں کے املاک اور تھانوں پر حملے کیے گئے دہشتگردوں کی سوہشیانہ فائرنگ کے نتیجے میں خاتون اور بچے سمیت متعدد معصوم بے گناہ افراد شہید اور زخمی ہوئے اس مسلح دشتگردی میں وہی اناثر ملوث ہیں جو گزشتہ دنوں بھی راکٹ لانچرز اور دستی بمو اور دیگر ہتیاروں سے پولیس سے برسرے پیکار تھے دابتہ کمیٹی نے اس مسلح دشتگردی کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے عوام کے مستمت کردہ اناثر میں آج جائلی کی آر میں جس طرح کراچی کو آگ اور خون میں نہلایا ہے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ آج سندھ سے محبت کے نام پر جو ریلی نکالی گئی وہ ایک منظم سازش کا حصہ تیر اس کا مقصد سندھ سے محبت کا اظہار نہیں بلکہ دراصل سندھ کے دارن خلافہ کراچی کو آگ اور خون میں نہلا کر سندھ سے محبت نہیں بلکہ سندھ سے کھلی دشمنی کی گئی رابطہ کمیٹی نے اس عمر پر بھی افسوس اور تشویش کا اظہار کیا کہ مسلح دشتگردوں کی نکالی گئی اسریلی کے موقع پر شہریوں کو آگ اور خون میں نہلانے والے دشتگردوں کے خلاف پولیس، رینجس اور قانون نافذ کرنے والے داروں کی جانت سے فوری طور پر کوئی محصر کاروائی نہیں کی گئی رابطہ کمیٹی نے کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں جاب حق ہونے والی خواتین، معصوم بچی سمیت تمام افراد کے سوگوار اور لوحقین سے دلی تازیت اور حمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام جاب حق ہونے والے افراد کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور سوگوار لوحقین کو صبر و جبی لطا کرے رابطہ کمیٹی نے آصف علی زرداری، وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی، وفاقی وزیر رحمان ملک، گورنس سن، ڈاکٹر اشد لزباد اور وزیر علیہ سن، سعید قائم علی شاہ سے مطالبہ کیا کہ کراچی میں ریلی کی آرمے خون کی ہولی کھلنے والے دہشتگردوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے اور جہریوں کو جانو مال کا تحفظ فراہم کیا جائے رابطہ کمیٹی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ دہشتگردوں کی تمام تر دہشتگردیوں کے باوجود اپنے جذبات قابو میں رکھیں اور پرامر رہیں رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کراچی میں نکالی جانے والی ریلی منظم سازش کا حصہ تھی جس کا مقصد شہر کو آگ اور خون میں نہلانا تھا ایک بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ کراچی میں عوام کے مسترک کردہ جرائیت پیشہ گروپوں کی جانت سے جو ریلی نکالی گئی اس کی آن میں منظم منصوبہ مندی کے تحت پہلے تائرنگ کرائی گئی اور پھر اس کو جواز بنا کر بولٹن مارکٹ جوڑیا بازار دنسو ہال پاند مندی کھارہ در اور قریبی علاقوں کی مارکٹوں پر حملے کیے گئے مارسوم راگیروں دکانداروں پر اندھا دھند گولیاں اور مارکٹوں میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی دیشتگردی میں اناثر جو ملوث ہیں وہ گزشتہ دنوں راکٹ لانچرز دستی بابوں اور دیگر ہتھیاروں سے پولیس سے برسرے پیکار تھے سیدھا قومی موفمنٹ کی رابطہ کمیٹی نے سندھ محبت ریلی کو کراچی کو خون میں نہلانے کی سازش قرار دیتے ہوئے خاتون اور بچوں سمیت شہریوں کی ہلاکت کی شدید مضمت کی ہے اپنے ایک بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ کراچی میں عوام کے مسترد کردہ جرائم پیشہ گروپوں کی جانب سے جو ریلی نکالی گئی اس کی آر میں باقاعدہ منظم منصوبہ بندی کے تحت پہلے فائرنگ کرائی گئی اور پھر اس کو جواز بنا کر ظلم و برگریت کا بازار گرم کیا گیا معصوم رہگیروں دکانداروں پر اندھا دھن گولیاں چلائی گئیں گاریوں کو آگ لگائی گئی اور دستی بموں راکٹ لانچوں اور دیگر ہتھیاروں سے شہریوں کی املاک اور تھانوں پر حملے کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دہشتگردی میں وہی اناصر ملوث ہیں جو گزشتہ دنوں راکٹ لانچوں دستی بموں اور دیگر ہتھیاروں سے پولس سے برسرے پیکار تھے